اٹکس خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر توہین مذہب 295 اے کے الزام میں گرفتار 16 سالہ مسیحی بچے کی زمانت منظور کر لی گئی تفصیلات کے مطابق گزشتہ ہفتے ایک سولہ سالہ مسیحی بچے کو 295 اے کے مقدمہ میں گرفتار کیا تھا جس کو لیگل ایڈ کی ذمہ داری سی ٹی ایس نے لی تھی گزشتہ روز سی ٹی ایس کی لیگل ٹیم میں شامل ندیم حسن ایڈوکیٹ اور کیسر جان ایڈوکیٹ نے ایک ہفتے کے دران زمانت کروا کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے سی ٹی ایس کے سی ایو آشیر صرف راز اور ڈائریکٹر مس کیتھرین سپنا نے نیشنل نیوز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فرانسس صداغر کو فون کر کے بتایا کہ ہم نے ایک اور کامیابی حاصل کر لی ہے اور سی ٹی ایس ٹیم کے ہمیشہ کوشش کر رہی ہیں کہ مسلوم لوگوں کو جل سے جلد انصاف رہم کیا جائے جس کا ثبوت ہماری لیگل ٹیم بڑے احسن طریقے سے سر انجام دی رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہم اسی طرح اپنے لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے سی ٹی ایس میں آپ سب کو سلام سپیشلی پوری سی ٹی ایس ٹیم جو یہاں پہ موجود ہے اور جو اس کی بیٹ پہ ہیں ادا کر شکر ہے کہ ان کے آپ کے تعمل سے آج میرا بیٹا گھر پہنچ چکا ہے جو کہ خدام کے فضل سے آپ کے توپی کافٹر سے اور آپ کی مکلہ کی برپور وہاں پہ جو بھی میں پھائٹ لگی میرے بیٹے کے لیے اس کا مرے دل سے مشکور ہوں گا اور سپیشلی سی ٹی ایس ٹیم کے لیے کہ وہ آج آئے اور انہوں نے آگے میرے بیٹی کی رائی میں میرے ساتھ شامل ہے اور میں زندی بار اس چیز کا مشکور ہوں گا کیونکہ یہاں رہ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے اور کس سے کمٹیک کروں اور کیسے اپنے بیٹے کے لیے پھائٹ لیا ہوں کیونکہ جو ایک بے گناہ اور بے قصور اس کو پکڑا گیا اور علانکہ اپنی سکول کی کالج کی لائی ہوئے تھا اور اس کے ایک زیانگ ہونے والے تھے اور اس ٹیم پہ اس کو انہوں نے دلتار کیا اور تھانہ میں نے جیل کر دیا جیسی سی ٹی ایس ٹیم کو پتا چلا وہ یہاں سے اتنی ٹریننگ کر گئے تین چار بار جیسی ان کو بلایا گیا ہماری ایک واس پہ آئے اور ہمارے لئے انہوں نے یہ کام کیا جس کے لیے میرا پورا خاندان دادی سے لے کر سارے پوتوں اور بائیوں بیوی بچوں سب کے ہم مشکور رہیں گے زندی بار کہ آج ہم اس خوشی میں کہ میرا بیٹا پورے خاندان کے ساتھ ہے تو میں پھر ایک بار پوری ٹی ایس ٹیم کا مشکور ہوں جو اتنا اچھا اپنی کمینتی کے لیے کام کر رہی ہے جو کہ کچھ لوگ اس کے لیے شاید دانوں کی طرف سے متخف ہوتے ہیں جو اپنے لوگوں کے لیے کچھ کام کر سکیں اور ان کی ہیلپ فل ہو سکیں تھینکیو سو مچ سی ٹی ایس